بسم اللہ الرحمن الرحیم می ڈیر فرینڈز اسلام علیکم ایم سیکیوز کی دنیا سے آپ کو خوش آمدید کیتے ہیں یہ ویڈیو انتہائی اہم ہیں خاص کر ان طلب علم کے لیے ان کانڈیڈیٹ کے لیے جنہوں نے ایٹا کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور ایٹا کی تیاری کر رہے ہیں ایٹی ایس ایفٹی ایس اور جتنے بھی سکریننگ ٹیسٹ ہیں یہ سوالات پاسٹ پیپر سے لیا گئے ہیں اور اس طرح کی ویڈیو میں نے تقریباً یہ نوہ ویڈیو ہے اس طرح کی ویڈیو میں نے اس کے ویڈیو لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن لنک میں دیئے گئے ہیں پانچے ویڈیو اور بھی میں نے دیئے ہیں یہ ویڈیو نمبر نو ہے حروف مقتاد کی کل تعداد کتنی ہیں اس کا جواب درو جواب ہے چودہ سوال نمبر دو مندرجہ زیل میں سے ڈیش عبادت تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے یہاں پر مختلف آپشن دیئے گئے تھے نماز روزہ زکاة حج اس طرح کی آپشن دیئے گئے ہیں دیئے گئے تھے لیکن میں نہیں اس کو شارٹ کرنے کی کوشش کی سوال نمبر دو پہ ریپیٹ کرتے ہیں مندرجہ زیل میں سے ڈیش عبادت تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے نماز سوال نمبر دو سوال نمبر تین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں ڈیش دین قیام فرمایا اس طرح کے مختلف آپشن دیئے گئے تھے پاندرہ بیس پچیس تیس اس طرح کے آپشن دیئے گئے تھے لیکن میں نے اس کو دروش جواب کا انتخاب گیا ہے یعنی تیسرے قویشن میں دروش جواب ہے پاندرہ دین سوال نمبر چار ہیں فتہ مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش ہزار لشکر کے ساتھے اس کا فتہ مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش کے ساتھے لشکر کے ساتھے یہاں پر دس ہزار دروش جواب ہیں سوال نمبر پانچ تبدیلی قبلہ کا حکام کب ہوا دو ہیجری کو جواب یہاں پر دیا گیا ہے مختلف آپشن دیا گئے تھے دو چار پانچ ہیجری اس طرح کے سوال دیا گئے تھے لیکن میں نے اس کو درست انتخاب کیا ہے تبدیلی قبلہ کا حکم کب ہوا دو ہیجری سوال نمبر چ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پوپیاتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھ پوپیاتی اس کا جواب دیا گیا ہے سوال نمبر ساتھ پہلی آزان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیتی یہ تجویز کیس نے دیا تھا اس طرح کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز دیا تھا یعنی سوال نمبر سات اس طرح کچھ یہ سوال اس طرح تھا کہ پہلی ازان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دیتی یہ تجویز کس نے دیا تھا ازان کا تجویز کس نے دیا تھا مختلف آپشن دیئے گئے تھے حضرت ابوبکر عثمان غانی حضرت علی اس طرح کے اور آپشن دیا گئے تھے لیکن میں نے دروز جواب کا انتخاب کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوال نمبر آٹھ کی صحابی نے نجاشی کے سامنے تقریر کی اس کا جواب دیا گیا ہے نو قویشن کا جواب دیا گیا ہے حضرت جاقفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے نجاشی کے سامنے تقریر کیا شاعر رسول کی صحابی کو کہتے ہیں یہ سوال توڑا نظر نہیں آرہا دیئر فرنڈز اس کا دروز جواب ہے نو قویشن کا حضرت حسان بین ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یعنی اس کو پی ریپیٹ کرتا ہوں کہ سوال نمبر نو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کو کہتے ہیں یہ سوال توڑا نظر نہیں آرہا لیکن حضرت حسان بین ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو شاعر رسول کہتے ہیں سوال نمبر دس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے مردوں میں اسلام لینے والے کون سے صحابی تھے اس کا جواب دیا گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سوال نمبر گیارہ مہاجرین کے صلاح کیس پر لاغو نہیں ہوتی ہے میں نے سارے اس کے آپشن اٹھائے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اس کا جو درو جواب ہیں اے اور بی دونوں یعنی اے اور بی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر یعنی مہاجرین کے صلاح اس پر لاغو نہیں ہوتی اس کا درو جواب ہے گیارہ قویشن کا درو جواب ہے اے اور بی یعنی دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم اس پر مہاجرین کے صلاح لاغو نہیں ہوتی سوال نمبر گیارہ واقعہ مراج کیس اسلامی تاریخ کو پیش آیا اس کا جواب ستائیس رجب دیا گیا ہے بارہ کوئیشن کا گیارہ یہ دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے کہ واقعہ مراج کیس اسلامی تاریخ کو پیش آیا ستائیس رجب کو سوال نمبر بارہ حناکابہ کو کب کیبلہ قرار دیا ہے دو ہجری سوال نمبر تیرہ تدوینہ دیس کے اپتے دائی دور میں صحیفہ ساتھ کا کیس نے مرتب کیا تھا اس کا جواب دیا گیا ہے بارہ کوئیشن کا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ علیہ وسلم سوال نمبر تیرہ سورہ طبعہ میں کیس مسجد کا ذکر ہے آیا ہے اس کا جواب مسجد کوبہ سوال نمبر چودہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ کون تھے نمرود اس کا دروش جواب یہاں پر فرغون دیا گیا تھا اور آپشن دیا گیا تھے لیکن اس کا دروش جواب ہے چودہ کوئیشن کا نمرود امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آیا ہو تو اس کو لائک کرنا اور اگر چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کریں اور آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو اس طرح اور انفرمیٹیو ویڈیو مل سکیں تینکیو فر وچنگ دیس ویڈیو